ناظرین آج ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد حسن بچا ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز بہادین زکرہ یونیورسٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کا میں ایک مختصر تارف آپ تو کرواتا چلوں ڈاکٹر صاحب نے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں بہادین زکرہ یونیورسٹی کو باعثیت لیکچر جوائن کیا اس کے بعد یہ دوزار ساتھ نے یوکے چلے گئے وہاں سے انہوں نے نیوکاسل یونیورسٹی اپنا پی ایٹی پرگرام کمپلیٹ کیا اور ان کی سپیشلائیزیشن جو ہے وہ انکارپریٹ گورنیس ڈاکٹر صاحب نے وہیں پہ دو سال ٹیچنگ بھی کی اور پڑھنے ترس و تدریش کے سلسلے پہ وہ واپستہ رہے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے واپس بہادین زکرہ یونیورسٹی کو جوائن کیا اور آج کل بحثیت پروفیسر اور ڈائریکٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں اپنا بھی ساتھ بتا دوں کہ میں پروفیسر ڈاکٹر صحیح دکتر ایس وطمہ دین فیکلٹی اور پوٹ سائنسز بہادین زکرہ یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو یہ پروگرام ڈاکٹر صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک نیا پروگرام شروع ہوا ہے فورٹ سائنسز اور ان کے جو بزنس مینجمنٹ میں اس کی آفادیت اس کے جو پروس انڈ کونس ہیں اور اس کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ پروگرام بہادین زکرہ یونیورسٹی میں اپنی نوعیت کا واحد پروگرام میں اب پاکستان میں یہ پہلی دفعہ آفر ہوا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تو ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں تھیں آپ نے بھی اس پہ بہت سارا ڈیلیبریٹ کیا تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ کس طرح یہ پروگرام انڈسٹری کی نید کو پورا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر کے اس اپیسوڈ میں مجھے موقع دینے کا اور فود بزنس منشمنٹ کے حوالے سے بات کرنے کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فود بزنس منشمنٹ اپنی نویت کا بڑا یونیک پروگرام ہے بہتن زکریہ یونیورسٹی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پہلے مگر کسی بھی دوسرے پروگرامز کی طرح جب کوئی نئی چیز سٹارٹ کی جاتی ہے تو شروع میں ہمیشہ اس کے لیے کچھ پروگرامز اور کچھ چیلنجز جو ہیں وہ آتے ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اور ہم نے دونوں ڈپارٹپنٹس نے مل کر ملٹیپل ٹائمز ہم نے میٹنگز کی اس کے حوالے سے اس کی کوسٹ ریکلم کو ڈیزائن کرنے کے حوالے سے اس کی موڈیلپیز کو تیہ کرنے کے حوالے سے اور الحمدللہ ایک پروڈکٹ جو کہ مختلف باڈیز سے گزرتی ہوئی فائنلی جب اپروو ہوئی اور ہم نے اس طفعہ ان کے داخلے کر دیئے تاریخ میں یہ فرسٹ بیچ کے طور پر پائنیر بیچ کے طور پر ہمیشہ یہ یاد رکھا جائے گا کہ یہ پہلا بیچ ہے جہاں تک اس کی افادیت کا تعلق ہے میں ایک بار ضرور کہوں کہ ہمارے ہاں ترڈیشنلی جو یونیورسٹیز ہیں وہ انفورچنیٹلی تھوڑا سائلوز میں رہتی ہیں اور وہ اپنے پروگرام سے ہٹ کے مزید جو چیزیں ہیں اس میں نہیں دیکھتی ہیں تو یہ وہ چیز تھی جس کی اوپر ہم نے مارکٹ کی نیڈ کو ایڈنٹیفائی کیا اور ہم نے سوچا کہ کوئی ایسا پروگرام ہونا چاہیے جو ایک خاص سیکٹر کو تارگٹ کر کے ڈیزائن کیا جائے اور اس کی جو بزنس کے حوالے سے نیڈز ہیں یا اس سیکٹر کی جو سپیسیفک نیڈز ہیں فود کے حوالے سے وہ اس کو کیکر کر سکے اور بنیادی مقصد اس پروگرام کو ڈیزائن کرنے کا یہی تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے جو کانٹنٹس ہیں اور اس میں جو پیڈاگوجی ہم یوز کر رہے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہ فیوچر میں ایک بڑا ہی کامیاب پروگرام ثابت ہوگا اور جو گریجویٹس اس وقت اس کا حصہ بنے ہیں اور آج سے چار سال بعد جب وہ پاس آؤٹ ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کی جو کہ بدلتی ہوئی ضروریات ہیں اس کو وہ دوسروں کے مقابلے میں بہتر پورا کرنے کی صلاحیت اس کے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ کوئی بھی سیمپل بزنس کا گریجویٹ یا سیمپل فود سائنس کا گریجویٹ کسی ایسی جگہ کے اوپر جائے ان کے لیے ایک بلکل میں سمجھتا ہوں کہ 360 نگری کا میدان موجود ہوگا جس میں یہ ایک انڈ سے لے کر دوسرے انڈ تک جو پوری سپلائی چین ہے اس کو یہ سمجھ سکتے ہوں گے دیکھ سکتے ہوں گے اس کی مارکٹ کے حوالے سے اس کی فنینسنگ کے حوالے سے فود کی ایٹسیلف جو انٹری کیسیز ہیں اس کے پیچھے جو سائنس سکزیسٹ کرتی ہے اس کو جانتے ہوئے یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ کسی بھی اور جنرل دگری کے حوالے کے مقابلے میں اس کو بہتر سرز کر سکتے ہیں سب آپ کمپیرے بلی آپ اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ جب بھی سٹوڈنٹ کسی نئے پروگرام میں آتا ہے تو اس کا ایک میجر کنسرن ہوتا ہے کہ جوب کی آپرچنیٹیز کیا ہیں مارکٹ کے ٹرین کیا ہیں یہ جو پروگرام کی جو نویت ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ لوگ جو ہیں جو گریجویٹ کریں گے یہاں سے وہ بہتر انٹریپنیورٹ بھی بن سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انڈرسٹینڈنگ بزنس کی بھی ہے فود کی بھی ہے تو وہ بہتر فود بزنس انٹریپنیورٹ بن سکتے ہیں اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہتر آنے والی جو اسپائرین سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے ایک بہتر پیغام دے سکتے ہیں کہ اس فیلڈ کو چوز کرنے سے اگر ملک میں آنیمپلائیمنٹ کی وجہ سے جو حالات چل رہے ہیں سارے کو امپلائیمنٹ دینا مشکل ہے تو یہ لوگوں کے پاس ایک پیرلل دوسرے ڈسپلنس کی نتبت بہتر اپرچونٹی ہے کہ یہ اپنے نئے بزنسز شروع کر سکتے ہیں تو کیا اس کے کریکلم میں یہ آسپیکٹ اور یہ کانٹنٹ موجود ہیں ڈاکسر میں سمجھتا ہوں آپ کا بڑا ہی پرٹیننٹ سوال ہے اور میں اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ دنیا میں فوڈ کا بزنس وہ واحد بزنس ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ انٹر ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بزنس کوئی بھی آپ سٹارٹ کریں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی انٹری بیریئرز تو نہیں ہیں فوڈ کے بزنس میں کوئی اتنے بڑے انٹری بیریئرز نہیں ہیں اس لیے کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے وہ فوڈ کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوتا ہے ان کے لیے انٹرپنور بننے کے مواقع دوسروں سے زیادہ اس لیے ہیں کہ ایک تو انٹرپنورشپ کے حوالے سے پرٹیکرلی دی وڈ بی ٹرینڈ دی وڈ بی گیون دی پروجیکٹس انڈپینڈنٹ پروجیکٹس وہ اس کا پورا ایک فیزیبلیٹی ڈیزائن کریں گے وہ اس کے حوالے سے جو مارکٹ ہے اس کی کیا ضروریات ہیں پھر اس کی پیزنٹیشن ہے اور اس کی ایگزیکیوشن ہے اس کا پورا کمپیٹ جو ہے وہ پروجیکٹ ہے دی ہیف تو گو تھو ایٹ اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مارکٹ میں رہنے کے چاند سے زیادہ ہیں دوسروں کے نسبت کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جب ان کو فیننس کے مارکٹک سے ریلیٹیڈ اپنی پریزنس شو کرنے میں مارکٹ سے ریلیٹیڈ جو ایشیوز لوگوں کو بعد میں فیس ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے ان کو یہ پہلے ہی اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں کو ہم نے کیسے مارکٹ میں چیٹر کرنا ہے کیسے سال کرنا ہے کیسے حل کرنا ہے اس لیے جو ہے انٹرپنورشپ جو کہ کسی بھی کنٹری کے لیے کسی بھی ایکانومی کے لیے ایک انجن کی حیثیت رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی گارورمنٹ یا پریویٹ سیکٹر جو ہے وہ جابز کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کر سکتا اور ہمارا بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ بجائے جاب کیلئے دیکھنے کے وہ اپنا کوئی سیٹ اپ سٹارٹ کریں اور یہ بنیادی مقصد ہے اس کورس کو سٹارٹ کرنے کا تاکہ ملک میں جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس اچھے فوڈ اور بزنس مینجرز موجود ہوں گے بلکہ وہ اچھے فوڈ اور بزنس انٹرپنورز بھی ہوں گے وہ اچھے اس طرح کے سٹارٹ اپس بھی لے کر آ سکتے ہیں وہ اس میں مزید نئی چیزیں لے کر آ سکتے ہیں جو مارکٹ میں سمجھتے ہیں کہ گیپ اکزس کرتا ہے اس گیپ کو فلفل کر سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی بزنس سٹارٹ کریں گے دے ویل بھی بیٹل پوزیشن ایس کمپیر تو دیئر کاؤنٹرپارٹس ایسے ہیں کہ اس سلسلے میں میں بھردر معلومات اپنے حاضرین کو اور ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی اس پرگرام کے بعد انڈسٹری میں جوب بھی نہیں کرنا چاہتا یا وہ اپنا کسی حوالے سے اپنی ہائر ایڈیوکیشن کو کانٹینیو کرنا چاہتا ہے تو یہ ہمارے جو گیگرٹس یہاں سے پھارے ہوں گے اس وقت تک ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ اسی میں ہم ماسٹر بھی آفر کریں گے انفل پروگرام اور اس سے بھی بیانڈ میں دیکھتا ہوں کہ گلوبل یونیورسٹیز اس وقت یہ بڑا لائک ہوت کے جو ہے یہ پروگرام ہے یونیورسٹی ہے شکاؤگو یونیورسٹی اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیز جو ہیں اس کو ایک ایکسکلوسیلی اس پروگرام کو آفر کر رہے ہیں تو اس پروگرام کے حوالے سے آج جو ہم نے گفتگو کیا اسے یقیناً بہت سارے ایسے آنے والے جو سٹوڈنٹ ہیں پروسپیکٹیو اور اسپائرنگ کینیڈیٹس ہیں ایڈنیشن کے لیے بیز ایڈیو نیکس شیئر جو ہم آفر کریں اس میں یقیناً ان کے لیے ایک یہ فنڈیمنٹل انفرمیشن ہے اور وہ مزید انفرمیشن کے لیے وہ انسیٹیوٹ آف مانیجمنٹ سائنسیز یا ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنسنگ ٹکنالوجی سے بھی رابطہ کرتے ہیں بار بات شکریہ بار بات شکریہ